نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ فرانس پر کہر ٹوٹ پڑا اسلامی ممالک کے تحاد کے سامنے فرانسیسی صدر نے گھٹنے ٹیک دیئے فرانس کے گرد گھیرا تنگ ایران اور سعودی عرب نے فرانس کی نیندیں حرام کر دیں فرانسیسی صدر دہشت گرد کرا پیرس میں خانہ جنگ کی شروع تین سو افراد حلاق خالات سنگین سیکیورٹی ہائی الرٹ شہروں میں فوجی دستے تائنات بکتر بندگاڑیوں میں گشت شہریوں میں خوف و حیراز پھیل گیا اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ خوف کے وجہ سے فرانسیسی صدر نے کیسے اپنے بیان سے یوٹرن لے لیا ناظرین ایک رام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین توہین امیز خاکوں کی پشت پناہی کرنے والوں کو بڑا دھچکہ لگ گیا اسلامی ممالک کے اتحاد نے فرانسیسی صدر کو تگنی کا ناچ نچا دیا ایک طرف معاشی طور پر فرانس کو بڑا جھٹکہ دیا اور دوسری صفارتی میدان نے فرانس کو حضیمت کا سامنا کرنا بڑا میکرون کی اسلام مخالف سادشیں اسی کے گلے کا توق بن گئیں فرانسیسی صدر کے حالیہ اقدامات سے شہری بھی ناخش فرانس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی تین سو کے قریب افراد ہلاک ہو گئے شہروں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی فوج نے کنٹرول سنبھال لیا فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر فرانسیسی شہری مزید دباؤ میں آ گئے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ میکرون نے اپنے بیان سے یوٹرن کیوں لیا کیوں میکرون نے مسلم مخالف بیان سے قطعی تعلق کا اظہار کیا ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ ناظرین رماں ماہ کے شروع میں میکرون نے اس معاملے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کو اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے سامنے آئے تازہ تلین اطلاع دیوی ہیں کہ باعث اسلامی ممالک نے ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں متفقہ طور پر فرانس کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں فرانسیسی صادر میکرون کی جانب سے تمام متنازب بیانات کا حوالہ دیا گیا جس میں اس نے اسلام کے دنیا بھر کے لیے بہران کہتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ فرانس میں رہنے والے تمام مسلمان الہت کی پسند نظریہ رکھتے ہیں فرانسیسی وزیر داقلہ نے 13 اکتوبر کو کہا تھا کہ بنیاد پر اسلام پسندی کے خلاف مہم اس سال کے آغاز سے ہی تہتر مساجد نجشکول اور دیگر مذہبی مقامات بند کر دیے گئے تھے اس نے فرانس حکومت کے آزادی رائے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بازاروں میں حلال فوڈ سیکشن کی وجہ سے بھی پریشان ہیں جس نے ایسا کرنے پر مجبور کیا عرب ممالک کے اجلاس میں بتایا گیا کہ روان برس کے شروع سے فرانسیسی حکومت کے مسلمانوں کے خلاف برطاؤ کے نتیجے میں اسلاموفوبک اقتماعت اور نسل پرستانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے جس میں ایفل ٹاور کے قرید دو عرب مسلمان خاتین کو چھوڑا گھومپا گیا اور اتوار کے روز پیرس میں اردن کے دو بھائی نسل پرستانہ تشدد کا شکار ہوئے ان سب کے باوجود فرانسیسی حکام نے چارلی حیبڈو میں شائع کیے گئے توہین امیز خاکوں کی خوصلہ حفظائی کے ناظرین ایران کے رہنما خامنائی نے فرانسیسی صدر کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون کا دفاع کرنے کو اہم کانہ حرکت اور اس کے حق میں ووڑ دینے والوں کی توہین قرار دیا خامنائی نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر فرانسیسی نوجوانوں کو ایک پیغام میں کہا کہ وہ اپنے صدر سے پوچھیں کہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام کی توہین کی حمایت کیوں کرتا ہے کیا اظہار رائے کا مطلب توہین کرنا ہے اور کسی عام انسان کی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پیغمبر کی کیا اس اہم کانہ کام میں وہ لوگ شریک نہیں جنہوں نے اس کو منتخب کیا ان کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر میکرون نے فرانسیسی سکول ٹیچر کی جانب سے کیے گئے اہم کانہ حرکت پر اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے حق میں بیان دیا خامنائی نے کہا کہ میکرون کے ان تبصروں نے انتہا پسندی کو جرم دیا جس کے نتیجے میں تمام تر اسلامی ممالک فرانسیسی اشیاء قبائے کارٹ بھی کیا گیا خامنائی نے فرانسیسی صدر سے مزید سوال کرتے ہوئے کہا کہ ہلوکاسٹ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا جرم کیوں ہے جو بھی اس کے بارے میں کچھ بولے یا لکھے تو اسے قید کیوں کیا جاتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ تمام پابندیاں نہیں رکھی جاتی خامنائی کے یہ بیانات صدر حسن روحانی سمیت آلہ ایرانی اعتداروں کی طرف سے میکرون کی انتہا پسندانہ سوچ کے سامنے آئے روحانی نے کہا کہ مغربی ممالک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر کی توہین کرنا تمام مسلمانوں تمام انبیاء تمام انسانی اقتار اور اخلاقیات کو پامال کرنے کی کوشش ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہر ایک انسان پر نبی کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرض ہے کیونکہ وہ انسانیت کے استاد ہیں سعودی عرب نے فرانس میں توہین امیز خاکوں کی مضمت کی اور بیان جاری کیا کہ سعودی عرب برداشت و امن کے فروغ کے لیے ہر کلچر کی آزادی کے احترام کی بات کرتا ہے سعودی عرب کی جانب سے فرانس میں توہین امیز خاکوں کی اشاد کی مضمت کی گئی ہے سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں فرانس میں توہین امیز کارٹونز کی اشاد کو قابل مضمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کو اسلام سے جوٹنے قابل مضمت ہے سعودی پریسیجنسی کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ مملکت سعودی عربیاء نے پیغمبر اسلام کے گستخانوں خاکوں کی مضمت کی ہے سعودی عرب ہر قسم کے دہشتگردی کے واقعے کی مضمت کرتا ہے خواہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو اور برداشت و امن کے فروغ کے لیے ہر کلچر کی آزادی کے احترام کی بات کرتا ہے قبل ازین سعودی عرب کے بڑے علماء کی کانسل نے اس حوالے سے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء کی توہین کا فائدہ صرف دہشتگردوں کو مہنشتا ہے کہ معاشروں میں نفرت پھیلانا شاہتے ہیں العربیاء کے مطابق علماء کانسل نے اپنے مشترقہ بیان میں کہا کہ دنیا بھر کے اکل مند لوگوں کو ایسی توہین کی مضمت کرنا چاہیے اس کا آزادی فکر اور اظہار سے کوئی لینا دینا نہیں ایسی توہین کا ارتقاب صرف اور صرف تاثب اور انتہا پسندوں کی مفت میں مدد ہے قبائر علماء کانسل نے یہ بات زور دے کر کہا اسلام اللہ کے تمام پیغمبروں کی توہین سے اجتناد کا درست دیتا ہے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب فرانس کے ایک سکول میں نبی آخر الزمان کے خاکے بنانے پر اظہار آزادی کا تنازہ کھڑا ہوا اس سکول کا ایک استاد قتل ہوا تھا جس کے مشتبہ قاتل کو فرانسیسی صدر میکرون نے اسلام پسند قرار دیا تھا میکرون نے جنہ اسلام پسند قرار دیا ان پر بعد میں قڑی تنقید کی اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بنانے کا فیل کا بھی دفاع کیا فرانس حکومت نے عرب ممالک سے اپنی مسنوعات کے بائیکارٹ کو ختم کرنے کی اپیل کر دی قویس سمیت متعدد عرب ممالکی کاروباری تنظیموں نے چند دن قبل ہی فرانسیسی مسنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا اور یورپی ملک کی ہر طرح کی مسنوعات کو دکانوں سے ہٹایا جا رہا تھا خبر اصان ادارے رائٹرز کے مطابق فرانس کے ایک استاد کے جانب سے کچھ دن قبل کلاس کے دوران بچوں کو گستا خانہ خاکے دکھانے کی خبر سامنے آنے کے بعد عرب ممالک نے فرانسیسی مسنوعات کے بائیکارٹ کا اعلان کیا فرانسیسی مسنوعات کے خلاف سب سے پہلے قوید کی ستر سے زائد کاروباری تنظیموں کے اتحاد نے بائیکارٹ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد قوید بھر سے فرانسیسی مسنوعات کو سٹور سے ہٹایا جا رہا تھا مذکورہ بائیکارٹ اس وقت شروع کیا گیا جب فرانسیسی صدر میکرون نے 23 اکتوبر کو متنازع بیان دیا اور کہا تھا کہ فرانس گستا خانہ خاکوں سے پیشے نہیں ہٹے گا فرانسیسی صدر نے یہ بیان اس وقت دیا تھا جب فرانس میں 17 اکتوبر کو ایک حملے میں اس استاد کا سر کلم کر دیا گیا تھا جس نے سکول میں بچوں کو گستا خانہ خاکے دکھائے تھے فرانسیسی صدر نے مذکورہ شخص کی آخری رسومات میں شرکت کر کے اسے فرانس کا ہیرو بھی قرار دیا تھا جس پر پوری دنیا میں فرانسیسی صدر کے خلاف اتجاہ شروع ہوا فرانسیسی صدر کے متنازع بیان پر حکومت پاکستان اور حکومت ترکی نے سخت رد عمل دیا تھا اور میکرون کو دماغی معاینہ کرانے کے مشورے دیا تھے ناظرین گستا خانہ خاکوں کے بعد فرانس میں بھرتے واقعات اور دیگر سیکیورٹی ہائی الٹ کرنے کے انتظامات مقمل ہو گئے ہیں فرانس میں سات ہزار فوجی دستے تمام شہروں، سکولوں، کالج، یونیورسٹریز، عبادتگاہوں اور اہم مقامات پر گشت کرتے رہیں گے جبکہ رینجر پولیس، میونسپل پولیس اور نیشنل پولیس کے بکتر بند دستوں کی گشت میں دیگر سو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے جو دہشتگردانہ واقعات کو روکنے کے لیے کام کریں گے اپنی شہروں میں فوج کی تائناتی دیکھ کر شہریوں میں خوف و حراس پایا جا رہا ہے ناظرین اس سارے معاملے کے بعد فرانسیسی صدر نے گھٹنے ٹیک کے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں تاہم سختگیر اسلام سب کے لیے خطرہ ہے اسلام مخالف اپنے بیان سے مکرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ خاک شائع ہونے سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لیکن جس سختگیر اسلام سے وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سبھی لوگوں خصوصاً مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے میکرون نے یہ باتیں قدر کے نیوز چینل الجزیرہ کو دیئے ایک انٹرویو کے دوران کہیں اس گفتگو میں انہوں نے پیغمبر اسلام کے متنازخ خاکوں نیس میں چاکو حملے سے ہونے والی حلاکتوں اور مسلم ممالک کی جانب سے ان کے بیانات پر سخت رد عمل کے حوالے سے بات چیت کی آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ